بسم اللہ الرحمن الرحیم اپتدہ ہے رب بجلی رحیم و کریم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیدوں کو خوب تر جاننے والا ہے دیکھتی ہیں کون سنتے کانو محمد آفاق باسی تمام دلکتے دلوں کو اسلام اقیدت عرض کرتا ہے ناظرین اکرام آج انیس چلائی بروز منگول دوزار پائیس کا یہ دن اور اس دن کے مطلق میں آپ کو اپتاتا جلوں کہ یہ دن اس سال کا دو سو دن آج مکمل ہو گئے ہیں اس سال کے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سو پیس سٹھ دن مزید اس سال کے باقی ہیں تو یوں زیادہ دن اس سے سال کے گزر گئے اور کم دن باقی رہ گئے یوں ہماری زندگیوں سے ایک اور سال کم ہونے لگا ہے اور آج جس طرح میں نے یہ بتایا آپ کو کہ آج یہ دو سو دن ہے دو سو دن آج مکمل ہو جائیں گے اور یہ دن جو ہے یہ آج چودہ گھنٹے اور بارہ منٹ پر محیط ہوگا یعنی چودہ گھنٹے اور بارہ منٹ کا یہ طویل دن ہوگا اور یوں یہ دن کی جو دن ہیں وہ کام ہونا شروع ہو گئے ہیں بایس جولائی بایس جون کے بعد اور یہ دن آج چودہ گھنٹے اور بارہ منٹ پر محیط ہوا مری اور گلیات کے موسم کی اگر بات کی جائے تو آج ایک مرد پھر چونکہ مونسون ہے اور یہاں پر بادل ہیں اور کبھی بھی کسی وقت بھی موارشی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو وہی سلسلہ بدستور جا رہی ہے چونکہ پری مونسون کے بعد اب مونسون کے بارشیں تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں مری اور گلیات میں اور یہی اس علاقے کا جو کہ حسن ہے اور اس سے بڑی رانائی ہو جاتی ہے اور بڑا حسن نکل جاتا ہے ہر طرف سرسلسلہ شاداب گرین ری ہے اور لاش گرین ایریا سے ہیں اور یہاں کا جو حسن ہے وہ انڈینوں پورے جوہن پر ہے اور اسی وجہ سے ملک کے طور پر آج سے یہاں پر سیاہ بھی آتے ہیں اور اس خوبصورت موسم اور یہاں ہر طرف کھلے ہوئے پھولوں سے خوب محسوس ہوتے ہیں اور یہ جو خوبصورتی ہے یہ ان کو متو یاد رہتی ہے اور یہ وہ اپنے انداز میں اس کو انجوائی بھی کرتے ہیں اور ان لمحات کو وہ محسوس بھی ہوتے رہتے ہیں بارش ہوتی رہتی ہے ڈیلی بیسز پر چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کے بعد یہ موسم اور چونکہ ندینالے بھی پھر جاتے ہیں اور یہ بارش کے بعد چونکہ ہر چیز نکھر جاتی ہے دل جاتی ہے اور بڑا دل کشر بڑا اسیم منظر ہوتا ہے چونکہ بودے جڑی بوٹیاں اور جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بارش کے بعد دل کر نکھر جاتی ہیں اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے یہاں پر اور یہ ڈیلی بیسز پر چونکہ بارش ہو رہی ہے تو اس سے موسم میں بڑا نکھارا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ باز اوقاتیں یہاں پر کماری اور کلیات میں ان دنوں میں چونکہ مون سن ہوتا ہے تو باز اوقاتیں یہ گہرے بادل قریب آ جاتے ہیں یہ دند کے شکل میں ہوتے ہیں لیکن یہ بادل ہوتے ہیں ان میں پانی ہوتا ہے اور اگر یہ زیادہ گہرے ہیں تو آپ کو اچھی خاصی جو ہوتی ہے نمی محسوس ہوتی ہے تو یہ آپ جو اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بادل ہیں اور جو زمین پر آ باز اوقات حد نگاہ زیرو کر دیتے ہیں اور باز اوقات چند میٹر اس وقت یہاں پر چند میٹر تھی تو یہ بارش کا سچتا اس طرح سے وقفے وقفے سے جاری رہتا ہے اور جب بادل برستے ہیں اور یہ ڈیزنگ ہوتی ہے تو اس وقت تو فوق ہوتی ہے لیکن جب مستدار بارش ہوتی ہے تو عام طور پر یہ دھنٹ چھڑ جاتی ہے جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلکہ کرسٹر کلیر ہے اور تیز بارش اس وقت ہو رہی ہے اور اس وجہ سے یہاں پر دھنٹ چھڑ گئی ہے وہ بادل جو ابھی کچھ دیر قبل یہاں پر نمدار تھے وہ بلکل غائب ہو گئے ہیں اور اسی ہے موستدار اور شدید بارش اور اس کا خوبصورت منظر اور جم کے برس رہا ہے عبرے گرم اور یہ بڑا خوبصورت اور بڑا دل نشین اور بڑا دلکش منظر ہوتا ہے جب یہاں پر بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد نظاریں نکر جاتے ہیں ہر طرف ہریالی ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے اور پھول کھلے ہوئے ہر طرف ہریالی اور یہی اس علاقے کا حسن اور یہی اس علاقے کی چارش اور یہی اس علاقے کا قدرتی حسن ہے اور یہاں پر آنے والے جو سیاہ ہیں وہ اسی موسم کی وجہ سے ہیں چونکہ آج یہاں کا درجہ اور جو ہے یہ اس وقت پندرہ سیلی سے قریب ہے اور بڑا خوشبار موسم ہے اگرچہ ملک کے میدانی علاقوں میں اس وقت بھی چونکہ گرمی ہے اور حبز ہے اور جس کی وجہ سے لوگ کوئی یقینی طور پر مشکلات ہوتی ہیں لیکن یہاں پر گلیات اور مریکہ اور شماری علاقے جات کے جتنے بھی سیاتی مراکزیں ان کا موسم بڑا سیم بڑا دل کا عشق بڑا دیدہ زیب بڑا مورت دل اور بڑا دل کو بہانے والا ہے اور تقریباً ڈیلی بیسس پہ بارش کے بعد چونکہ ندی نالے بھی پرجاتے ہیں اور ان کا یہ منظر ہوتا ہے جو اس وقت بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ گلیات کا علاقہ ہے جہاں پر میں موجود ہوں خوبصورت مناظر ہوتے ہیں بارش کے دوران اور بارش جب ہو رہی ہوتی ہے تو درجہ رہا ہوتے ہیں مزید گر جاتا ہے اور سردی محسوس ہونے لگتی ہے اور اگر طوالت اختیار کر جائے بارش کا سلسلہ دو چار شے گھنٹے دکھ رہے تو آپ کو اچھی خاصی سردی بھی بھی لوتی ہے اور اس طرح آپ کو جی جاتا ہے کہ آپ کو سویٹر یا کمبل اڑ کر رہیں تو یہ چونکہ موسم گرمہ ہے اور یہاں پر سیاؤں کی آمند کا سلسلہ جاری ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے طول ورسیں سیاؤں کی ایک غیر معمولی تعداد اس وقت یہ باریوں کے قریب کے مناظر آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور ملک کے طول ورسیں آنے والے سیاؤں کی کاروں کی طویل کتاریں لگیں ہیں جو اس وقت گلیات کے سیاؤں کی مراکز جو ہیں آیوبیا نتھیا گلی خان اسپور چانگلا گلی خرہ گلی باڑیوں باڑا گلی ڈونگا گلی اور جتنے بھی یہ سیاؤں کی طرف ان سے انہیں رخ پر رکھا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ طبعی کتاریں لگی ہوئی ہیں اور یہ لوگ انہیں یلغار کر دی ہے ان دنوں گلیات پر اور خاص طور پر بھیگن جب ہوتا ہے تو تل درنے کو یہاں پر جگہ نہیں ہوتی اور جتنے بھی سیاؤں ہوتے ہیں وہ ان کی کوشت ہوتی ہے کہ ان خوبصورت سیاؤں کی مراکز میں پہنچ کر اپنی اسے نہ صرف اس قدرتی خوبصورتی جو جس کا جوبن اپنے حروج پر ہے اس سے انچوائی ہوا جائے بلکہ ان قیمتی لحمات کو بھی وہ محفوظ کرتے ہیں اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے کرمیوں میں اور اپنے اپنے انداز میں وہ اسے ان قیمتی لحمات کو محفوظ بھی کرتے ہیں اور ان سے محضوظ بھی ہوتے ہیں اور اس میں یہاں پر آنے والے لوگوں کی ایک انگھنفتہ داد ہے جس طرح آپ اپنے سکرین پر اس وقت بھی دیکھتے ہیں طبیل قداریں لگی ہوئی ہیں کاروں کی جو اس وقت روان دھوا ہیں قلیات کے سیاتی مراکز کی جانب اور ان سیاؤں میں بڑے بچے خواتین مرد اور عورتیں سب ہی شامل ہوتے ہیں تو یہ اس خوبصورت موسم سے خوب جی بہتر یہاں پر محضوظ ہوتے ہیں اور چونکہ بارش مونسون کا موسم اور قلیات کی جتنے بھی قدرتی چشمیں ہیں آبشاریں ہیں ان میں بھی پانی کے مقدار میں اضافہ ہو گیا ہے تو یہ خوبصورت ناظر آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اپنے مزبان محمد آفاق بازی کی زیادہ دیئے اللہ حامین اصر